اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں جا رہا ہوں مارکیٹ جہاں پر ہم نے پسند کرنی ہے پی وی سی والز شیٹس جی ہاں ہم اپنے ڈرائنگ روم کو رینویٹ کروا رہے ہیں تو ہم نے پی وی سی والز شیٹس دیکھنی ہے میں اپنے والز صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں مارکیٹ تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح کی پی وی سی شیٹس پسند کرتے ہیں دوستو میں آفیس سے روانہ ہو چکا ہوں گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں ابھی میں گھر جا رہا ہوں اور یہاں سے میں اپنے والز صاحب کو لوں گا اور اس کے بعد ہم جائیں گے پی وی سی شیٹس دیکھنے یہ زیگوں باز کھڑا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں جانا پی وی سی والز دیکھنے اور یہ میں اپنے امی اور اببو کے ساتھ جا رہا ہوں پی وی سی والز دیکھنے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں زیگوں باز سے رہا نہیں گیا اور یہ اب کہہ رہا ہے کہ میں نے آنا ہے ہان جی کدھر؟ آف گھر آز کدھر؟ پتہ نہیں تو یہ جیز ہے گھوں باز آ گیا ہے گھاڑی میں اور یہ بھی ہمارے ساتھ سٹپنی بن گیا ہے ٹھیک ہے چلیں؟ چلیں اوکے کہاں جانا ہے؟ پتہ نہیں پی وی سی والز دیکھنے آہ چلتے ہیں پی وی سی والز کا کیا کرنا ہے؟ چلتے ہیں؟ گھوں باز وہی گھڑی لے کے پھر رہا ہے جس کا ہم نے پہلے ویلوگ بنایا تھا دکھاؤ بھئی گھڑی کیسی گھڑی ہے؟ بہت اچھی اچھی ہے؟ یہ ہم عبدالی روڈ پہ پہنچ چکے ہیں لائف سائٹ پہ یونائٹڈ مال چینون ٹاور رائٹ سائٹ پہ پریس کلگ مہتا ہے ہم پہنچ چکے ہیں اور زیغم بھی ہمارے ساتھ آگے ہیں ابو اور امی جا رہے ہیں یہ ہمیں بوبو انٹیریئر پہ ابھی فی الحال چیک کریں گے اس کے بعد یہ پوری مارکیٹ ہے ون بائی مارک ہم سارا سرچ کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کون سی شیٹ کہاں سے لیتے ہیں یہی شیٹیں دیکھ رہے ہیں یہ جی امی اور اپو پسند کر رہے ہیں اور زیغم بھی دیکھ رہا ہے کہ کون سی شیٹ پسند گی جائے اور امید ہے کہ کون سی شیٹ پسند آ جائے گی یہ شیٹ ہم یہاں سے کچھ پسند کرنے کوشش کر رہے ہیں اور یہ والی شیٹ ہمیں پسند آ رہی ہے یہ والی شیٹ انکل جی کو ہم نے میئرمنٹس دے دی ہیں اب وہ ایسٹیمیٹ ہمیں بتا رہے ہیں جی فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ یہ جو زیغم جس شیٹ کی در اشارہ کر رہا ہے یہ والی شیٹ ہم نے پسند کر رہی ہے اور یہ ہم لگائیں گے اتنی ساری شیٹوں میں شیٹیں پسند کرنا کوئی آسان نہیں ہے ڈیفرنٹ کوالیٹیز کی شیٹ پینل پی بی سی وال موجود تھے ڈیفرنٹ ریڈ تھے جس پر یہ زیغم اب بات اشارہ کر رہا ہے یہ شیٹ چار سو چالیس روے کی ایک ہے جس کی چڑائی جو ہے وہ تقریبا نائن انچ کی ہے اور لمبائی جو ہے انچائی جو ہے وہ دس فٹ کی ہے یہ جو سامنے شیٹ سے نظر آ رہی ہیں یہ سولہ انچ کی ان کی چڑائی ہے لمبائی اسی طرح دس فٹ کی ہے ان شیٹ کی ریٹ جو ہے وہ گیارہ سو پچاس لے کر بارہ سو پچاس روپے پر شیٹ کا ریٹ ہے اور جو چھوٹے والی شیٹ ہے وہ چار سو چالیس روپے چار سو بیس روپے اور چار سو ساٹھ اس کا مطلب یہ ہوا اگر چودہ ضرب بارہ کا آپ کا کمرہ ہے جس میں ایک کھڑکی ایک دروازہ اور ایک چھوٹا دروازہ ہو تو اس پہ آلموس چالیس ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے اور اگر آپ کے پاس اس سے بڑا کمرہ ہے تو اس پہ اس سے زیادہ خرچہ ہوگا لیکن اگر آپ سولہ انچ والی پینل لگواتے ہیں تو اس کو آپ ڈبل کر لیں یعنی کہ ستر سے اسی ہزار روپے کا خرچہ آپ کا ہوگا یہ تو ڈیفرنٹ کوالٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان شیٹ کی جو انسٹالیشن ہے کاریگر اس انسٹالیشن کا پچاس روپے پر شیٹ لیتا ہے جی ہاں اگر آپ کے پاس جتنی زیادہ شیٹیں ہوں گی اس کی مزدوری اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی یہ جو میں مزدوری آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے نو انچ شیٹ جو ہوتی ہے اس کی مزدوری ہے اگر آپ سولہ انچ والی شیٹ پسند کریں گے تو اس کی مزدوری اسی روپے پر شیٹ ہے جس کے اندر کیل اور باقی جو لوازمات ہیں وہ کاریگر کے اپنے ہوتے ہیں زیگم عباس بھی آ چکا ہے وہ بیٹھا ہے شیٹ ہم نے پسند کر لی ہیں اور فائنل ہو گیا ہے انشاءاللہ کل انسٹال ہوں گی تو جب انسٹال ہوں گی تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ زیگم بائی بائی